ہیلو اینڈ السلام علیکم میں ہوں محمد الطاف ٹوپ ٹکیٹ نیوز کا سیگمن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایشیا کپ دوزار تیس کا جو پہلا میچ تھا وہ تو بارش کی نظر ہو گیا بے نتیجہ ہو گیا اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان دس طریق کو جو دوسرا میچ کھیلا جانا ہے اس کے لیے وینیو کا انتخاب کیا ہوگا کیا سری لنکا کے اندر کھیلا جائے گا یہ میچ یا پھر یو اے کے اندر کھیلا جائے گا اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا کہ یہ میچ پاکستان کے اندر بھی ہو جائے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے کھلاڑیوں کی جو پیار محبت کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہوئی ہیں اس کے بعد انڈیا کے سابق کھلاڑی گوتم دمیر نے کیا کہا ہے کون سا منفی بیان دیا گوتم دمیر نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کہ اشان کشن کو آؤٹ کرنے کے بعد ہارس روف نے جو سیلیبریشن کی تھی اس کے بعد ہارس روف کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوگی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا تو جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایشیا کپ 2023 کے اندر جو پہلا میچ کھیلا گیا دو تاریخ کو وہ بارش کی نظر ہو گیا اور بے نتیجہ ثابت ہوا حالانکہ اس میچ کے اوپر پاکستان کی گریفت کافی مضبوط تھی پاکستان کے بولت نے بہت اچھی بولنگ کی انڈیا کا جو ٹاپ اڈر ہے اس کو بالکل فلاپ کر کے رکھ دیا جو بھی ہو یہ میچ جو ہے یہ بے نتیجہ ہوا اس میچ کا کوئی فیصلہ نہیں اور پاکستان اور انڈیا کو ایک ایک کوئنٹ دے دیا گیا جس کے بعد اب پاکستان کی ٹیم سپر فور مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اور انڈیا کی ٹیم آج نپال کے ساتھ اپنا دوسرا میچ کھیل رہی ہے اب یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشیو اور جو سب سے بڑی آج کل ہیڈلائنس بنی ہوئی ہے ایشیا کپ کے حوالے سے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سپر فور کا جو مقابلہ کھیلا جانا ہے دس ستمبر کو آخر وہ کس میدان کے اوپر کھیلا جائے گا کیونکہ سری لنکا کے اندر لگتار بارشی ہو رہی ہیں پہلے جس میدان کے اوپر پاکستان اور سری لنکا کا میچ تھا وہ بھی بارش کی وجہ سے بے نتیجہ ثابت ہوا اب یہ جو دس ستمبر والا میچ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ میچ کولمبو کے اندر کھیلا جانا ہے اور جو ویدر فور کاسٹ ہے اس کے مطابق کولمبو کے اندر بلکولی بارش ہے بہت زیادہ بارش ہے تو اس لیے جو ہے اب بی سی سی اور پی سی بی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جائے شاہ ہیں یا پھر زکا اشرف ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ جو ہے وہ ہونی جاری ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان اور ایڈیا کے درمیان جو دوسرا میچ ہونا ہے سپر فور کا جو میچ ہونا ہے وہ کس وینیو کے اوپر کھیلا جائے گا سری لنکا کے اندر جو وینیوز آبیلیبل ہیں ان میں جو ہے ہممن ٹوٹا کا میدان ہے دمبولا کا میدان ہے یہ ایسے وینیوز ہیں جن کے اوپر ڈے نائٹ میچ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ جو لائٹس ہیں ان کی سہولت میسر نہیں ہے اور ویسے بھی یہ جو میدان ہے یہ بالکل جنگل والی سائیڈ پہ ہیں اور وہاں پہ ہوتلز جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے میاری نہیں ہیں جس کی وجہ سے بی سی سی آئی اور انڈین کرکٹ ٹیم کی جانب سے یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے کہ وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے وہاں پہ سہولیات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ جو دس طریق والا میچ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان آخر وہ میچ کس میدان کے اوپر کیا جائے تو ابھی جو خبریں فیلال آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کیا یہ میچ جو ہے یہ یو اے کے اندر شفٹ ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ میچ جو ہے یو اے کے اندر شفٹ ہوگا کیونکہ پھر پروڈیکشن براؤڈکاسٹنگ ٹیم کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی اب یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ سری لنکا سے اٹھا کر یو اے کے اندر جانا یہ بہت زیادہ مشکل ہے بلکہ یہ بالکل ہی پوسیبل نہیں ہے یو اے کے اندر تو یہ میچ جو ہے یہ کم از کم ہوتا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا اب جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی کے سامنے صرف دو آپشن بچتے ہیں یا تو آپ پھر کولمبو کے اندر جو ہے میچ کروا دیں تو یہ میچ بارش کی نظر ہو جائے گا پھر دھل جائے گا کیونکہ کولمبو کے اندر بلکہ پوری سری لنکا کے اندر جو ہے اس وقت بارشوں کا سیزن ہے یا پھر جو ہے یہ میچ پاکستان کے اندر شیفٹ ہو سکتا ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ جے شاہ اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن جو زکا اشرف ہیں ان کے درمیان میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ بھی پوسیبال ہے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ جائے اور جو دس ستمبر والا میچ ہے وہ لہور کے اندر کھیلا جائے یہ بھی بالکل ممکن ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے حالانکہ ابھی تک اس چیز کو جو ہے کنفارمن نہیں کیا گیا اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے پاکستان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اگر بی سی سی آئی اپنی ہاتھ درمی اپنی زند سے جو ہے واپس ہٹ آتا ہے اور پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ کروانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر تو یہاں پہ ایک تو کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا دوسرا یہاں کا موسم جو ہے وہ بہت زبردست ہے پاکستان کے لیے یہ بات جو ہے بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہونے والی ہے کل منا کر بات کی جائے تو ابھی تک ایشیا کپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ موسم کے حوالے سے بنا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا پہلے والا میچ بھی بہت زیادہ مزے دار بن رہا تھا بہت ہی زبردست میچ ہونے والا تھا شائقین کرکٹ پہلے سے بہت زیادہ میوس ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ میچ نہیں ہو پایا حالانکہ انڈیا کی ٹیم تو شکر منائے گی کیونکہ پاکستان کی ٹیم بلکل یہ میچ جیتنے والی تھی جو بارش کی نظر ہوا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کولمبو کے اندر میچ کرواتے ہیں تو وہاں پہ بارش ہے دمبولا کے اندر اگر آپ وینیو کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ جو ہے ڈے میچ کھیلا جائے گا ڈے نائٹ میچ نہیں کھیلا جائے گا ہممن ٹوٹا کے اندر یہی ساری سیچویشن ہے پالی کھیلے کے اندر وہاں پہ بھی بارشیں بتائی جا رہی ہیں تو ابھی جو ہے فیلال بی سی سی آئی اور پی سی بی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو صدر ہیں پی سی بی کے چیئرمین ہیں اور بی سی سی آئی کے جائے شاہ ہیں یہ دونوں بندے جو ہے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے دس ستمبر کو ہونے والا ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے کون سا بیل میو جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اچھی خبر شاکین کرکٹ کو سننے کو ملے گی کوئی اچھا فیصلہ ہوگا کوئی موسم ٹھیک ہو جائے گا سری لنکا میں یا پھر پاکستان کے اندر اگر میچ کروانے کے چانسز بنتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سوہدہ ہو جائے گا یہ تو بات ہو گئی جناب پاکستان اور انڈیا کے درمیان دس ستمبر کو ہونے والے میچ کے حوالے سے آج جو ہے نیپال اور انڈیا کے درمیان میچ جاری ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ تقریباً صاف ہو گیا ہے تو نیپال اور انڈیا کے درمیان یہ میچ ہوگا پاکستان آل ریڈی سپر فور کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے کل میچ کھیلا گیا تھا بنگلہ دیش اور اگوانستان کے درمیان جہاں پہ بنگلہ دیش نے جو ہے اگوانستان کو چاروں خانے چھت کر دیا بہت ہی زبردست بیٹنگ کی بنگلہ دیش کے بیٹسمنوں نے اور اگوانستان کو بلکل ہی ناکام کر کے رکھ دیا اب بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور ایڈیا کے جو کھلاری ہیں خاص طور پر اس ایشیا کپ سے پہلے یا پھر اس ایشیا کپ کے درمیان کھلاریوں کے درمیان جو پیار محبت جو سلوک جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے اس کے حوالے سے کافی تصویریں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وائرل ہو رہی ہیں اگر آپ بات کر لیں ویرات کولی اور شداب خان کی ویرات کولی اور رہاد سروف کی ان سب ہی کھلاریوں کے درمیان جو ہے بہت ہی زبردست اور پیاری تصویریں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو ملی ہیں اب جو ہے ایک انڈیا کے سب ایک کھلاری گوتم گمبیر جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے پاکستان اور انڈیا کے کھلاریوں کے درمیان یہ جو محبت بری تصویریں آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان کو لے کر گوتم گمبیر کا کہنا ہے کہ سات گھنٹے ہوتے ہیں جو میچ کے وہاں پہ آپ کو بلکل سیریس ہو کر کھیلنا چاہیے ان کا ساف لفظوں میں یہ کہنا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو جو سات گھنٹے او ڈی آئی میچ کے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ سیریس ہو کر کھیلیں بلکہ جو کہتے ہیں جیسے روائلری چال رہی ہے تو ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سوڑا سیریس ہو کے بلکہ عوام کو بھی دیکھنے کو ملے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کس طرح شدت پرے میچز ہوتے ہیں کس طرح سے جذبات جو ہے وہ بلکل عمر آتے ہیں تو گوتم گمبیر کا جو مقصد کہنے کا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے یہ تصویریں جو ہیں وہ ان کو بلکل پسند نہیں گئیں پیار محبت کی تصویریں ان کو بلکل پسند نہیں گئیں کیونکہ گوتم گمبیر جو ہے ان کا آپ ماضی دیکھ لیں تو کامران اکمل کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے شاید خانہ فریدی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو میں گوتم گمبیر کو اگر میں اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں تو میں گوتم گمبیر کو بلکل سڑیل کھلاری کہتا ہوں کیونکہ گوتم گمبیر جو ہے ہر جگہ کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے چاہے آپ آئی پیل اٹھا کر دیکھیں وہاں پہ ویرات کولی کے ساتھ ان کا پرابلم تھا وہاں پہ بھی ان کا ایشو بنا ہوا تھا تو اب جو جناب جو گوتم گمبیر صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایڈیا کے جو کھلاری ہیں وہ اس طرح سے گلے نہ ملیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کریں پیار محبت بری تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو نہ ملیں یہ گوتم گمبیر کا اپنا پوائنٹ آف ہی ہے ان کا اپنا سوچنے کا جو طریقہ ہے لیکن جہاں تک ہم سوچتے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو کھلاری ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی عزت کریں ہاں میچ کے اندر جو ہے وہ اگریشن بھی دکھا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گرمہ گرمی بھی کار سکتے ہیں لیکن میچ کے بعد جو ہے ڈریسنگ روم کی بات کر لیں یا پھر گراؤنڈ سے باہر کی بات کر لیں وہاں پہ اس کرنے کے تصویریں جو آنا ہے وہ خوش آئند بات ہے تو اب جناب ویڈیو کے آخر میں بات کر لیتے ہیں ہارس روپ اور اشن کیشن کی آپ نے وہ میچ دیکھو گا میں نے بھی وہ میچ دیکھا ہے اشن کیشن جو ہے بہت زبردست بیٹنگ کر رہے تھے جو دو ستمبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اوڈی آئی میچ کھیلا گیا اس کے اندر اشن کیشن نے جو ہے زبردست ایٹی ٹو رنز کی اننگز کھیلی ہارس روپ نے جب ان کو آؤٹ کیا تو ہارس روپ نے تھوڑی سی سیلیبریشن کی جس کے اندر وہ انہوں نے اس طرح سے انگلی گمائی اور ان کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اس کے بعد انڈیا میڈیا اور سوچل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک توفان برپا ہو گیا کہ ہارس روپ نے آخر اشن کیشن کو اس طرح سے اشارہ کیوں کیا ہم جہاں تک سوچتے ہیں ہارس روپ جو ہے وہ ایک فاسٹ بولر ہے زہری سی بات ہے کہ فاسٹ بولر جو ہے اس کے اندر ایگریشن بھی ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک طرف تو آپ بیرات کولی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں ایک طرف تو آپ شروع شرمہ کے ساتھ گلے مل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ اشن کیشن کو اس طرح سے سیلیبریشن کر کے جو ہے گراؤنڈ سے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو لے کر بھی انڈیا کیرکٹ فینز کے اندر کافی غصہ پایا گیا تو جناب اب ہارس روپ کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر رییکشن سامنے آگیا ان کا ایک تازہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویرہ ڈول رہا ہے ہارس روپ کا کہنا ہے کہ جناب وہ جو میں نے سیلیبریشن کی تھی شاید کہ وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی کہ اپولوجائز کیا ہے ہارس روپ نے ایک طریقے سے جو ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس طرح سے سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آپ ہارس روپ کی اس سیلیبریشن کو دیکھتے ہیں میں انڈین کرکٹ فینز سے مخاطب ہوں اگر آپ ہارس روپ کی سیلیبریشن کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کو اس طرح کا غصہ آ سکتا ہے تو آپ ہاردک پانڈیا اور شایداب خان کی وہ تصویر بھی دیکھ لیں جس میں آپ کو سپورٹمنشپ جنٹلمن گیم اور ریسپیکٹ کی ایک عالی مثال دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ شایداب خان ہاردک پانڈیا کے جو تصمیح ہے وہ باندھ رہے ہیں اور ان کو عزت اور ریسپیکٹ دے رہے ہیں کل ملا کر بات کی جائے تو ایشک آپ کے اندر یہاں ایک طرف پاکستان کی ٹیم کی لگتار اچھی پرفورمس جو ہے وہ جاری ہے وہیں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹینشن کا شکار بھی ہے کیونکہ جس طرح کا سپیل انڈیا کے بیٹسمنوں نے جھیلا ہے سینشاہ فریدی حارس روف اور نسیم شاہ کی بولنگ کا سپیل انڈیا کے بیٹسمنوں نے جھیلا ہے تو وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان دس ستمبر کو جو میچ کھیلا جائے گا پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ کس وینیو کی اوپر ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس میچ کے اندر آپ کو کیا پاکستان کے بولنگ کی جانب سے ایک بار پھر تابر توڑ سپیل دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اس دفعہ انڈیا کے بیٹسمن جو ہیں وہ ورک کر کے آتے ہیں اور پاکستان کے بولنگ کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کرکیٹ سے ریلیٹڈ اور ایشیا کا آپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی تازہ اپ ڈٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ